سابق وفاقی وزیر فواد چودری سابق وزیر فواد چودری سابق وزیر فواد چودری اور کہا کہ بڑے زمیداروں پر ٹیکس لگانا پڑے گا عالمی مالیاتی اداری آئی ایم اف کا مطالبہ ہے لاہور میں پرفیسر واری سمیر میموریل سیمینار سے ستاب میں آصف زرداری نے کہا پرفیسر واری سمیر سے شہید بینظر بھٹو مشورے لیا کرتی تھی انہوں نے کہا میڈیا میں جتنی تنقید مجھ پر ہوئی ہے کسی اور پر نہیں ہوئی میں ٹی بھی نہیں دیکھتا غیبت کو اپنے لئے ثواب کا سبب سمجھتا ہوں مزید کہا کہ میں آزادی صحافت کے ساتھ ہوں لیکن گروپ بنا کر کسی مقصد کے لئے ہونے والی آزادی صحافت کے میں خلاف ہوں انگر یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کی مضبوط لابی مسلم دنیا میں تقسیم لانے کے لئے اپنی طرف سے پروسیکشن بنانا چاہتی ہے بانے پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عدد کا کوئی کیس نہیں ہے اس کا مقصد بھائی کو اندر رکھنا ہے یہ بات انہوں نے لہورک انصداد دہشتگردی کے عدالت میں پیشی کے موقع پر کہی بانے پی ٹی آئی کی بہنیں عزمہ خان اور علیمہ خان اموری زمانت کی مایات فتم کرنے پر آج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئی تھی اس موقع پر مسرد چھیمہ بھی عدالت میں پیش ہوئی بانے پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے انصداد دہشتگردی کے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کے دوران کہا کہ زمانت کے لیے آ رہے ہیں تفتیشی آفیسر پیش نہیں ہوتا ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہم نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ اس کے لیے کوئی انصداد مقرر کریں قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کی چیئر پرسنس شیری رحمان نے کہا ہے کہ گرانٹس نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ موسمیات کے آلات افدیت نہیں جدیدالات کے لیے بھاری فنڈز رہی ہیں قائمہ کمیٹی اجلاس میں شریر رحمان نے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ دوہزار بائیس کے سلاب کے بعد تمام فنڈز متاثرہ علاقوں کے لیے مختص کیے گئے اجلاس کو چیرمن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے بریفنگ دی اور کہا کہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر چھے سے آٹھ ماہ پہلے آفات کی پیشگوئی کر سکتا ہے مزید کہا جولائی کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں بارشوں کی پیشگوئی ہے بھارتی دریاو سے پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان ہے